سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ٹینٹھ کلاس میں آج ہم پڑھیں گے پریشن نمبر ایک سو پانچ دو اہ سمان اہ سپرش بریتوں کی بہاری سپرشے کا کھچو کل ہم نے دو سمان بریتوں کی آنٹرک اور بہاری سپرشے کا کھچی تھی آج ہم پڑھیں گے دو اہ سمان بریتوں کی ابھی میں بہاری سپرشے کا بتا رہا ہوں پھر اگلا میں آنٹرک سپرشے کا بھی آپ کو بتاؤں گا جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کی ہمیں جو ہے وہ پہلے ہم نے اپنے اے بھی ریکھا لینی ہے ویسے تو دو ہم بریت پہلے لے سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ اے بھی ریکھا لیتے ہیں اس سے ہمارے کو بریت بنانے میں آسانی رہتی ہے یہ میری اے بھی ریکھا ہے اور میں اس پہ نام دیتا ہوں اے اور بی اب ہم کیا کریں گے دو بریت بنائیں گے بی پہ ہم ایک چھوٹا بریت بنا لیتے ہیں یہ آپ کا ایمپورٹنٹ کوشن ہے اپنے دھیان سے دیکھنا ہے یہ دیکھئے اور میں اے پہ تھوڑا بڑا بریت بنا لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے اے سمان بریتے ہیں آپ کو دیکھوی رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اے اور بی جو ریکھا ہے اس کا ہم نے سمدھی بھاجن کرنا ہے ان کے کیندر ہم نے پہلے ہی ملا دیا ہے اس لئے ہم اس کا سمدھی بھاجن کریں گے ہم ڈوٹڈ لائن لگائیں گے آپ نے بیشیش دھیان رکنا ہے ڈیش بلکل نہیں لگانا ہے آپ نے ڈوٹ ہی لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ان کو ملا دیں گے اس طرح سے اپنے ڈوٹڈ لائن لگانا ہے جہاں پہ اے بھی رکھا کوئی کاٹا یہ پوائنٹ آ گیا تو اب ہم کیا کریں گے وہ پوائنٹ بار پرکار رکھیں گے اور اے یا بی جتنی پرکار کھول کے ہم نے یہاں سے ارد بریت لگانا ہے یہ بھی ہمارا بلکل ڈوٹڈ بنے گا اب ہم کیا کریں گے جو ہماری یہ چاپ جو آ رہی ہے یہ ارد بریت ہے ہمارا یہ جو آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک اب ہم کیا کریں گے ہم نے ارد بریت لگا دیا ہے اب ہم نے اتنی پرکار کھولنی ہے جتنا ہمارا چھوٹا بریت ہے یہ دیکھیں یہی اس میں مین پارٹ اس کا ہے یہی سے ہمیں پتا چلے گا یہ ہمارا پرشن صحیح کیسے بنتا ہے جو آپ کے بڑے بریت کی پریدی ہے یہاں پہ آپ اس کا نام دے دیتا ہے ڈ ہم نے کیا کرنا ہے ڈ پر پرکار رکھنی ہے اور ایک چاپ لگا دینی ہے یہ میں نے چاپ لگا دی ہے اور یہ چاپ کا نام ہم دے دیتا ہے سی اب آپ نے کیا کرنا ہے ا پر پرکار رکھنی ہے اس طرح سے ا پر پرکار رکھئے اور یہاں سے ہم نے ایک چاپ لگانی ہے ہم نے چاپ لگا دیئے جہاں پہ یہ چاپ اس چاپ کو کاٹ رہے ہیں یہاں پونٹ آ گیا جی یہ ہمارا جی آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اے اور جی کو ملا دینا ہے یہ بھی ہم ڈوٹٹٹ ملائیں گے یہ ہمارا ڈوٹٹٹ آ گیا اور جہاں پہ یہ ریکھا بہار برید کو کاٹ رہی ہے یہاں پہ اس کا نام ہم دے دیتے ہیں ای اب ہم نے کیا کرنا ہے ای اے یہ آپ کی ریکھا گئی ہے اسی کے سمان انتر ہم نے ریکھا کہ جنی ہے بیس یہ دیکھئے اور اس ریکھا کا ہم نام دے دیتے ہیں ایف یہ چاپ جہاں پہ یہ پوائنٹ کٹ رہا ہے یہ پوائنٹ آپ کا آ جاتا ہے ایف اب ہم نے ای اور ایف کو واپس میں ملا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آ گیا دو آسمان بریدوں کی بہاری سپرش ریکھا اگلا ہمارا ہے پرشن نمبر ایک سو چھے دو آسمان آسپرش بریدوں کی آنترک سپرش ریکھا کھینچو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں برید آسمان بھی ہے تو آپ نے ہم نے سب سے پہلے میں ان کے کیندر لے لیتا ہوں دونوں بریدوں کے میں ایک ریکھا لے لیتا ہوں یہ میں نے ریکھا لے لی ہے اور اس کا نام ہم نے دے دیا ہے اے اس کا نام دیتا ہے بی یہ دو میں نے کیندر لے لی ہے اس کے اوپر میں دو برید لگا دوں گا ایک میں چھوٹا برید لگاتا ہوں ایک میں بڑا برید لگا لیتا ہوں یہ آپ دے سکتے کہ آرسپرش اور آسمان دو میری برید آ گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی آنکرکس پرش ریکھا ہم نے کھیچ رہی ہے اس میں ہم سب سے پہلے دونوں برید جو آپ کے اندر میں نے ملا رکھے یہ جو ریکھا آ رہی ہے اس ریکھا کا میں سمدھی بھاجان کر دوں گا آپ نے بشیش دھیان دینا ہے چاپ پر آپ کی چاپ پر صحیح جگہ پر صحیح بندو سے لگنی چاہیے اور ڈوٹڈ لائنیں آپ کی لگنی چاہیے اب جہاں پہ یہ اے بی ریکھا کو کاٹ رہا ہے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں اور او پر پرکار کر کے اب ہم نے ایک ارد دیت لگانا ہے یہ بھی ہمارا ڈوٹڈ لگے گا کیونکہ ہمارا سے جو پوچھا گیا ہے وہ ہمارا ڈارک آئے گا باقی سارا ہمارا ڈوٹڈ رہے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا جو ہم نے بھاریس پر شرکھا لگائی تھی تو ہم نے دونوں بریتوں کے ارد بیاس کا انتر لیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہاں پہ پوائنٹ دیا تھا اس میں دی اس میں میں پوائنٹ دے دیتا ہوں یہاں پہ اس میں دی دے دیتا ہوں یہاں پہ میں دی پوائنٹ دے دیتا ہوں یہ میں دی دیتا ہوں تو میں نے کیا کیا تھا دونوں بریتوں کے جو ارد بیاس ہے اس کا یہ دیکھئے ڈیفرینس اس میں میں سمجھا دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو دونوں پرشن جلدی سمجھا جائیں یہ دیکھئے میں نے کیا کیا تھا یہاں سے اس بریت کے انتر کو کم کیا تھا اتنا اور جو بچ گیا تھا یہاں سے سرکل لگا دیا تھا دونوں بریتوں کے جو ارد بیاس ہے اس کو گھٹا کر کے جو بچکتی لائن اس کو ہم نے یہاں پہ چاب لگا دی اور آگے ریکھا بڑھا دیتی اس میں ہم کیا کریں گے جو ایک آپ کا یہ ارد بیاس ہے ایک آپ کا یہ ہے اس میں میں اس کو جوڑ دوں گا یہ دیکھیں یہ میں جوڑ دیتا ہوں اور جہاں پہ یہ جڑ رہا ہے اس کا نام میں دیتا ہوں یہاں پہ ای ای میں اس کا نام دیتا ہوں اور یہ او ہے یہ والا ہے اور یہ جو آپ کہا رہا ہے یہ ای میرے یہ دونوں اس کا اردبیاس اور اس کا اردبیاس کا جوڑ ہے اب ہم کیا کریں گے ای پر پرکار رکھیں گے اے سے ای جتنی پر کار کھولیں گے جہاں پہ دونوں ریتوں کے اردبیاس مل رہے ہیں اور یہاں سے میں ایک چاپ لگا دوں گا ہمارے جہاں پہ ہماری اردبیت کی جو چاپ ہے وہاں تک میں اس کو بڑھاؤں گا اور جہاں پہ یہ چاپ لگ رہی ہے اس کا نام میں دے چاپ لگ گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ای ای ایف جو چاپ ہے جس میں آپ نے اے کو ایپ سے ملا دینا ہے یہ بھی آپ کا ڈوٹیٹی کارے رہے گا یہ آپ نے ملا دیا اب جہاں پہ یہ اے بریت کو کاٹ رہا ہے اندر سے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں ایچ اس پوائنٹ کا نام ایچ دیا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ای ای ایف ریکھا کے سمان انتر جو ہے آپ نے ریکھا کھینچنی ہے بی سے یہاں پہ اب بی کی پریدھی پہ جہاں پہ یہ کٹ رہی ہے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں جی یہ ہم نے اس کا نام جی دے دیا اب ہم نے جی اور ایچ یہ دو پوائنٹ ہمارے پاس آئے ہیں ان دونوں کو ہم نے اب ہم جو ہے وہ ڈارک لائن لگائیں گے کیونکہ یہ ہماری انسر ایک ہے اور یہ انترکس پرش ایک ہماری پوچھی گئی تھی دو آسمان آس پرش بریتوں کی تو یہ آپ کے جو دونوں پرشنیوں پورے ہوگے اور میں نے ان میں ڈی فرینس بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر باریس پرش ایک کا کھچنی ہے تو دونوں بریتوں کے ارد بیاس کو آپ نے گھٹا دینا ہے اور یہاں سے آپ سرکل گائیں گے جہاں پہ کٹے گا وہاں پہ ملا کر کے یہاں پہ آپ نے اس کے سمانتے رکھا لے کر کے اب باہر سے جو ہے وہ باریس پرش کا کھین سکتے ہیں اگر انترکس پرش رکھا گئی گئی ہے تو آپ نے ارد بیاس کو جوڑ دینا ہے بڑے ارد بیاس کے ساتھ چھوٹے بریت کے ارد بیاس کو جوڑ دیا اور پھر اے پر پرکار کر کے آپ نے چاپ لگا جیسے آپ نے اس میں دیکھا ہے یہ آپ کا پرش نمبر ایک سو چھے ہے اور آپ کو یہ جو ہے اسکرین میں بھی دیکھ رہا ہے یہ ہمارے آل دونوں پورے ہو گئے ہیں موسیقی